گلبرگا شہر میں السئی ٹورسن ٹرائولز کی جانب سے 12 مارچ اور 2 اپریل کو عمرہ کے لیے روانہ ہونے والے مطابرین کے لیے ایک روزہ تربیتی کیمپ اورگنائز کیا گیا تھا اس کیمپ کے ذریعے السئی ٹورسن ٹرائولز کی پروپریٹر نے تمام افراد کو شروع سے آخر تک عمرائی کی عزدائیگی کے فرائز بیان کیے ہیں اس موقع پر بتایا گیا السئی ٹورسن ٹرائولز پچھلے چوبیس سال سے حج عمرہ سروز دیتے آ رہا ہے صرف گلبرگا نہیں بلکہ دیگر شہر سے بھی ہزاروں لوگ السئی ٹورسن ٹرائولز کے ذریعے حج عمرہ کی سہادت حاصل کر چکے ہیں ہر مہینہ السئی ٹورسن ٹرائولز کے ذریعے عمرہ کے لیے پیکیجز تیار کیے جاتے ہیں اور سال دوہزار تیویس حج بکنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے خواہشمند حضرات گلبرگا گنج روڑ پر موجود السئی ٹورسن ٹرائولز کی آفیس پر وزیٹ کر سکتے ہیں یا پھر اسکرین پر دیئے نمبر پر کانٹیکٹ کر مزید تفصیلات حاصل کریں مستجاب الدعوات یعنی مستجاب الدعا بنا دے مستجاب الدعا بلے تو کیا دعا کی خبولیت والا بنا دے جس کے لیے بھی جہاں کہیں بھی جو بھی جائز دعا مانگو اللہ ویسا مجھے بنا دے اللہ کے رسول پریس چاہ کرو بلے دعا کی خبولیت کے لیے حرام چیزوں سے بچنا حرام غزہ سے بچنا بدنگاہی سے بچنا نافرمانیوں سے بچنا توبہ کرتے رہنا اب یہ دعا کی خبولیت کے لیے شرائع تھے سمجھ میں آری بات اچھا ایک چکر ہو گئی دوسری تیسری چوتی پانچویں چھٹی ساتویں سات چکر پہ آپ کا تواف ہو گیا مگر مرد آجمی کے لیے تین چکروں میں رمل کرنا سنت ہے رمل کس کو بولتے ہیں رمل بولتے ہیں پہلوانوں کی طرح سینے کو بھارنا شانوں کو ہلانا چھوٹے چھوٹے خزم رکھ کے تیز دوڑنے کے خریب تیز چلنا صحابہ حجرت کر کے چلے گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو فتح مکہ کے موقع پر حضیر کے ساتھ دس ہزار صحابہ اکرام آئے ابھی کفار مشرقین میں بعض جوانا مسلمان نہیں ہوئے تھے بولے بیٹے گئے وہاں کھانے کو ملیا نہیں پینے کو ملیا نہیں لاغہ رو کے مرتنگ رہ بنکوا ہیں یہ خیال کفار مشرقین کے اندر پیدا ہوا حضور کیا بولے یہاں پر اکڑ کے چلو معلوم ہو جائے کہ یہ پہلوان ہی ہیں ان کے اندر خوت و طاقت کی کمی نہیں آئی جسمانی اتبار سے دبلے پتلے نظر آ رہے ہیں مگر اندر کے اعظام وہ ایسی ہیں ایسے ہیں پہلوانوں کی طرح سینے کو اُبھار کے پہلوانوں کی طرح مونڈے کو ہرا ہرا کے تیز چل رہے ہیں کیا بولا رہے ہوتا نہیں ہوتا ذرا ایک کون تو بھی ہمارے سامنے یوں کریا ہم کیا ہوتے ہیں پانی اُترتا نہیں پسینا نکلتا نہیں نکلتا ایسے ہی حضور کیا بولے تین چکروں کے اندر پہلوانوں کی اُترہ چلو اکڑ کے چلو حالانکہ اللہ بول رہے ہیں لا تمشیفی لا رضی مرحا زمین پہ اکڑ کے مت چلو مگر یہاں پر حکوم ہے کہ اکڑ کے چلو اکڑ کے چلنا ہے تین چکروں میں السعید ان ٹورز ٹرائولز یہ کافی تجربے کار لوگ ہیں خاص کر جو تاہر بھئی ہیں جو وہ کافی تجربے کار ہیں اور ان کے ساتھ جو ٹیم ورک کر رہی ہے وہ بھی بہت ہی تجربے کار ہیں جہاں تک عمرہ جو ظاہرین جا رہے ہیں ان کی اچھی خاصی رہبری کرتے ہیں حج کیلئے بھی وہ کافی مشہور ہیں ان کی رہبری بہت اچھی رہتی ہے کیونکہ میرا بھی اس ٹرائولز سے حج کا تجربہ رہا ہے میں نے بہت سے سہولتیں ان سے دیکھی ہے جو حاجیوں کو پہنچاتے ہیں اور اپنے خلوص دل سے حاجیوں کی اور ظاہرین کی مدد کرتے ہیں جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہرین کو زیادہ پریشانیاں اٹھانے نہیں پڑتی اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لئے ان کو موقع ملتا ہے اور یہاں پہ ان کے پاس کھانے وغیرہ کی بھی اچھی سہولت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک گھریلو ماحول سا ملتا ہے آپ وہاں جانے کے باوجود بھی کوئی آپ کو ایسا نئی جگہ کا کوئی یہ نہیں ہوتا آپ بالکل سکون و اتمنان کے ساتھ خوشو و خضو کے ساتھ آپ کی عبادت میں دل لگا سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی اسی طرح کی خدمت کرنے کی توفیق کریں اور ظاہرین کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے اس ٹراولز کو ال سعید انڈ ٹراولز کو آپ نے چھوز کیا ہے انشاءاللہ آپ کا سفر آسان رہے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان کرے اور خبور کرے ہر ایک باریکی سے واقف ہیں یہ لوگ وہاں کے ایڈنسٹیشن سے واقف ہیں وہاں کے خانون سے واقف ہیں اور یہ ہمیشہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا حاجیوں کو اور کیا ظاہرین کو عمرہ کے ظاہرین کو کیا چیز کی تربیت دینا ہے یہ اس میں کافی مہارت رکھے ہوئے ہیں اور یہ ان کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس وجہ سے جو ظاہرین جو جاتے ہیں ان کے لئے کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو اس حساب سے اس ٹراولز کو ہم بہت ہی اچھا سمجھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کے مند میں یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جو ہوتل کا اور مکہ مکرمہ کا جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ یہاں سے پہلے بھی جا چکے ہیں تو آپ کا کیا ماننا ہے اس کے اوپر کیا نہیں جو جو چیز کہ دیئے تاہر بھائی تو وہی ہوتل رہے گا اس میں کوئی ردو بدل نہیں رہے گا اور جہاں تک ہو سکے بلکل واقبل ڈسٹنس ڈھائی تین سو میٹر کے اندر رہے گا میرا جو پچھلا تجربہ رہا وہی بلکل خریب ہوتل رہا اور ہوتل کی سہولت بھی اچھی رہی تو اس میں کوئی یہ نہیں رہے گا جو ہوتل انہوں نے کہہ دیا جانے سے پہلے تو وہی ہوتل آپ کو پروائیڈ کریں گے وہ بلکل خریب رہے گا اس میں کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی یہاں تک کہ آپ آزان سن کر بھی ہوتل سے نکلیں تو آپ کو جماعت مل جاتی ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے احتیاطہ نہ پہلے جائیں تو وہ چیز اور ہے مگر جماعت مل سکتی ہے آپ کو جب جیسے ہی کمرے سے آزان سن کے جب کمرے سے نکلیں گے تو آپ آزان ہونے تک آپ حرم شریف کے آہاتے میں پہنچ جائیں گے اور آپ کو جماعت کی یہ رہے گی آپ کو آپ کا نام سید ریاض احمد نورباغ اس سائی ٹورس این ٹریول کا آج ایک روزہ تربیتی پروگرام بارہ مارچ اور دو اپریل کو جانے والے معتمرین کے لئے رکھا گیا تھا انشاءاللہ جیسے بارہ مارچ کو ایک خافلہ روانہ ہو رہا ہے عمرے کے لئے ہمارے میر مدسر علی خان میر خبائب علی خان اور میر حمد علی خان کے نگرانے میں یہ خافلہ تمام ارکان ادا کریں گے ایسے ہی ایک خافلہ انشاءاللہ دو اپریل کو جو خالیس رمضان الربارک کا دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ ہے اس کے لئے بھی روانہ ہوگا دو اپریل کو بارہ مارچ کا خافلہ اس کے جو تمام چیزیں تکمیلی مراحل کو پہنچ چکی ہیں اور پورا برک بکنگ کلوز ہو گئی ہے دو اپریل کے رمضان کے خافلے کے اندر چند ایک نششتیں رہ گئی ہیں جو اے حباب رمضان الربارک کے مبارک مہینے کے اندر جس کے تعلق سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے اس فضیلت میں آدمی داخل ہو سکتا ہے تو جو لوگ رمضان الربارک کے اندر اسائی ٹورس این ٹریولز سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں اسائی ٹورس این ٹریولز ایک ریجیسٹر مستند ادارہ ہے جو چوبیس سال سے حاجیوں کی خدمات کرتا ہوا رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں حجاج اکرام اور معتمیرین اس سے جو ہنا فیضیاب ہوئے ہیں اس سے مستفید ہوئے ہیں اور ان کے فیڈ بیکس جو ہنا پورے حمت افضاء اور جو ہنا لوگوں کے لئے ایک ترغیق کا سبب بنتے ہیں اس ادارے سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ ہم سے ربط پیدا کریں ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے ڈبل نائن ڈبل زیرو فور زیرو فور ون ٹو ون اس کے علاوہ اور ایک نمبر ہے نائن سیون تری ڈبل نائن ٹو زیرو فور نائن فائیو ان ربرات پہ بھی ربط پیدا کریں ہمارا جو دفتر مجھگوری پہ رو برو کریم ہوتل کے سامنے واقع ہے یہاں پر آکے گلورگا شریف کے اندر ہمارے دفتر سے بھی جو ہنا آپ آکے ملاقات کر کے ہم سے ربط پیدا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ عمرے کے خافلے ہر مہنا ہمارے روانہ ہو رہے ہیں کوویڈ کے بعد سے ہر مہنا ایک دو عمرے کے خافلے ہمارے روانہ ہوتے ہوئے آئے ہیں اور چوبیس سال سے مسلسل یہ قدمات انجام دے رہے ہیں ایسے ہی حج دو ہزار تیویس کی بوکنگ کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور کافی تعداد میں حج کے فام ہمارے پاس جو ہنا داخل کیے جا چکے ہیں اور ان کا حج کا جو ہنا جانا کنفرم ہو چکا ہے جو احباب اسائی ٹور سینٹ ٹریول سے دو ہزار تیویس میں حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے ربط پیدا کریں تفصیلات معلوم کر لیں اتنے ہی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ بیٹ کا اختتام کیا جاتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بروز چھبیس فبروری دو ہزار تیویس اتوار کے دن اسعی ٹورس اینٹ ٹریولز کی جانب سے ایک روزہ عمرہ تربیتی کیم مناقض کیا گیا تھا انشاءاللہ بارہ مارچ کو جو گروپ جانے والا ہے ان حجاج ان عمرہ زائرین کے لیے تربیتی کیم پر رکھا گیا تھا جس کی تمام تفصیلات سٹیپ بائی سٹیپ الہاش طاہر علی خان صاحب پروپریٹر نے بڑی تفصیل کے ساتھ عمرہ جانے والے احباب کے لیے ٹریننگ دی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ائرپورٹ سے لے کر ائرپورٹ تک کی ٹریننگ ہیدراباد ائرپورٹ سے انشاءاللہ ہماری رہبری رہے گی وہاں سے ہم لوگ جدہ پہنچیں گے جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچیں گے انشاءاللہ پھر مکہ مکرمہ کا قیام رہے گا اور وہاں کی زیارتیں رہیں گی اور گروپ کی شکل میں عمرہ بھی ہوگا انشاءاللہ اس گروپ کے ذریعے سے آپ لوگوں کو وہاں کے مقدس مقامات بتائے جائیں گے پھر وہاں سے ہماری جو روانگی ہوگی مدینہ منورہ کے لیے روانگی ہوگی انشاءاللہ پانچ روزے بھی آپ کو اس گروپ میں ملیں گے انشاءاللہ مدینہ منورہ میں الحمدللہ پچھلے چوبیس سال سے صحیح ٹوٹسین ٹریولز حجاج اکرام کی خدمت کر رہا ہے اور بڑا بھروسہ مند اور باعتماد ادارہ ہے انشاءاللہ یہ سرویس جاری رہے گی آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص اور اللہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ جو ہمارا اگلا گروپ ہے وہ سیکنڈ اپریل کا ہے رمضان المبارک کا ہے اس کی بھی بکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور لیمیٹیڈ سیڈز ہیں اس کے علاوہ حج دوہزار تیویس کی بھی بکنگ جاری ہے